یاجوج اور ماجوج کا نام آپ نے اکثر پڑھا اور سنا ہوگا لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ مخلوق کون ہے اور کہاں آباد ہے اس مخلوق کا نام یونانی زبان میں ہوگاغ اور میگاغ تھا جبکہ چینی میں ان کو موگ اور یوجی کہا جاتا تھا قرآن میں ان کا نام یاجوج اور ماجوج استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے مطابق ذلکرنین کو اپنی ایک موہم کے دوران دو پہنوں کے قریب ایک ایسی قوم ملی جن کی چوٹیوں کے درمیان ایک دریا تھا اور پہاڑوں کی دوسری جانب سے سنتین قبیلے کے جنگری ٹائپ لوٹے رے جو کہ یاجوج ماجوج کہلاتے تھے ٹولیوں کی شکل میں آ کر اس قوم پر لوٹ مار اور قتل وغارت کرتے تھے ذلکرنین کو لوگوں نے ان کی شکایت کی اور کہا کہ ہمیں ان سے حفاظت چاہیے تو ذلکرنین نے یہ درخواست منظور کر لی اور ایک دیوار قائم کر دی جس سے وہ لوگ محفوظ ہو گئے کہا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ دیوار ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج اس سے نکل کر زمین پر فتنہ و فساد فیلائیں گے اس کے فوری بعد قیامت آ جائے گی زیادہ تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے